اعوذ باللہ اپنے شیطان اللہ و رجی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ڈسکس کرنے جا رہی جو ہے فیزیولوجی جو کی پریویس لیکچن میں ہم نے صرف اس کی انٹوڈیکشن ہم نے سٹارٹ کیا تھا کہ ہم نے کیا کیا پڑھنا ہے ہماری جو ہے ایم بی بی اس کورس میں اور کہ کس طرح ہم نے سٹیڈی کرنا ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو تھوڑا بریف دیا تھا آج ہم پراپر ہمارے جو ہے کلاس سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سب پہلے آپ لوگوں کی وجہ سے آپ لوگوں نے بولا کہ بیسک کر دے تو ہم بیسک سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں کہ بیسک جو ہے فیزیولوجی کے پہلے چپٹر سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں بیسک میں ہم نے کیا پڑھنا ہے بیسک میں ہم پڑھیں گے جو فرسٹ جو ہے یونٹس ہیں وہ سیل کے بارے میں سیل کے بارے میں جو فسٹ یونٹ کے اس کے اندر جو ہے سب ٹاپک سب چپٹر ہے جس میں فس جو ہے چپٹر ہے وہ سیل کے بارے میں ہے اس کے بعد جو ہے سیکنڈ چپٹر ہے وہ ہے سیل جنکشن کے بارے میں ہے جو ہے تھرڈ چپٹر اس کی ہے جو ہے سیل اور اس کی ہے ٹرانسپورٹ میٹیبولیزم کے بارے میں اور اس کی جو فور چپٹر ہے وہ ہیمو سٹیس کے بارے میں ہے ٹھیک ہے تو ہم نے پڑھنا ہے سیل کے بارے میں ٹھیک ہے جو ہے کیا ہے جو ہے چپٹر ہے وہ سیل کے بارے میں سیل کے بارے میں ہم نے کیا ہے پڑھنا ہے ٹھیک ہے تو سیل ہم نے آر ایڈی ڈسکس کیا سیل کیا چیز ہیں سیل جو ہے وہ ایک اگر ڈیفنیشن کی بات کرے سیلی سا بیسک فانشنل انسٹرکشنل یونٹ آف لائف جو کی سیل کے بینا کوئی بھی چیز آرگینل بن ہی نہیں سکتا ہمارے بوڈی جو ہے بنے ہیں کوئی بھی جو ہے آرگین سیٹیشو بن وہ سیل سیل کی وجہ سے بنے تو سیل کے بارے میں ہم بریف لی ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس چپٹر میں جو ہے سیل کے چپٹر میں ہم نے کیا کیا پڑھنا ہے ٹھیک ہے اگر بات کریں ہم سیل کی تو سیل میں ہم سب سے پہلے ہم اس کی انٹرڈیکشن پڑھتے ہیں ٹھیک ہے فرسٹ انٹروڈیکشن پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد سٹرکچر سٹرکچر آف سل پڑھتے ہیں ٹھیک ہے یا سل میمبرین اس کے بعد ہم کیا پڑھیں گے اس کے بعد ہم سائٹو پلازم پڑھیں گے سائٹو پلازم ٹھیک ہے آرگینلز 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 ان سائٹو پلازم ملعب کی جو ہے سل میمبرین کی سٹرکچر پڑھیں گے ہم ڈیٹیلز میں جو کی سائٹو پلازم پڑھیں گے اور سائٹو پلازم کے جو ہے آرگینلز اور جو ہے ان سائٹو پلازم کون کون سے آرگینلز ہے جو سائٹو پلازم کے اندر ہے ان کے بارے ہم اس سے چپٹر میں ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے آرگینلز آہ ویٹ آ یا کلمٹنگ ملین پڑھیں گے یہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے آرگینل آرگینلز آرگینلز ممبرین پڑھیں گے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں جین پڑھیں گے ٹھیک ہے جین کیا چیز ہیں اور ہم پڑھیں گے سیلڈیٹ سیلڈیٹ کیا چیز ہے ٹھیک ہے نیوکلیس ریبو نیوکلیک ایسیڈ نیوکلیک ایسیڈ ٹھیک ہے ڈی آکسی ریبو نیوکلیک ایسیڈ کیا چیز ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہم اگر بات کریں سیلڈی جنریشن ٹھیک ہے اس کے بعد لائزوزوم ٹھیک ہے اب دیکھو اب آپ سیلڈ کے بارے میں جو کی سیلڈ کی چپٹر میں اگر آپ سیلڈ کی سٹیڈی کر رہے ہو تو آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہے میل میل جو ہے سب ٹاپکس آپ کو ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے فرس جو ہے کہ سیلڈ ہوتا کیا ہے ٹھیک انٹرڈیکشن کیا ہے سیلڈ کیا چیز ہیں ٹھیک ہے اور اس کی جو ہے کریکٹر ایسٹکس کیا اس کی فانکشن کیا ہے ٹھیک ہے ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے سٹیکچر آف سیل میمبرین جو کی سیل میمبرین کے سٹیکچر کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ ہم ڈسکس کریں گے سائٹو پلازم کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کے بعد آرگینل ان سائٹو پلازم ٹھیک ہے آرگینال لیمیٹی میمبرین آرگینال минутives جیانچ کیا ہے سیل دیتے یہ سارے کیا ہے ہم ون بائی ون اس چپٹر میں ہم بریفی ہم ڈسکس کرنے گے ملکہ آپ کو یہ ملکہ آپ کے ذہن میں یہ سارے ٹاپک سب ڈسکس آپ کے مرین میں ہونا چاہیے ذہن میں ہونا چاہیے یا آت ہونا چاہیے کہ اگر بات کرے پتے ہونا چاہیے ہم ہمیں کیا کیا پتہ ہونا چاہیے ایک بندے کو یہ سارے چیزیں پتہ ہونا چاہیے تو ہم ون بی ون ہم ڈسکس کرتے ہیں فرز جو ہے انٹریکشنز کی سل کیا چیز ہے ٹھیک ہے اگر سل کی انٹریکشنز کی بات کریں تو کیا ہے سلس ایک بیسک جو ہے سٹرکچر اور فانشنل یونٹ آف لائف ہے ہمارے ٹھیک ہے جو کی سلس ہی مل کے کیا ہے جو ہے ہماری لیل آرگنز جو ہے کولیکٹیولی سل دیفرنٹ سل مل کے کیا بنا ہے جو ہے ہماری جو ہے آرگنز ہی بنے ہیں ٹھیک ہے تو اگر بات کریں سلس کیسے بنے ہیں تو اگر اس کی بات کریں جب جو ہے اوام اور سپرم مل جاتے ہیں ٹھیک ہے انٹریکشنز اس میں جب ہوتے تو اس کے بعد جو ملنے کے بعد جو زائے گوڈ بنتے ہیں گوڈ پھر یہاں سے کیا بننا سٹارٹس سلس جو ہے سلس جو ہے فار ایزم پل یہ ایک سلس ہیں پھر یہ جا کے کیا بنتے ہیں کمپائن جو ہے ٹیشو بننا سٹارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے فار ایزم پل یہ ایک ٹیشو ہے اب یہ ٹیشو مل کے کیا بنتے ہیں ٹیشو مل کے آگے جا کے ٹھیک ہے آرگنز بنتے ہیں فار ایزم پل اگر ہم بات کریں سٹومک ٹھیک ہے ہارڈ یہ ڈیفرنٹ آرگن آرگن بن کے بعد یہ سسٹم بنتے ہیں ہم اس کی ڈسکس کرتے ہیں ون بائی ون ٹھیک ہے کہ یہ کس طرح بنتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم جا کے آگے اس کی جو ہے فانکشنز آپ کو پتہ ہونا چاہے کی سیلس کے بارے میں جب دیکھو سیلس فرس جو ہے سیلس ہیں ہم سیلس سے ہی جاتے ہیں ٹھیک ہے سیلس سے جا کے آگے کیا کہاں تک باڈی تک باڈی سسٹم تک جاتے ہیں فرس جو ہے سیلس سیلس کیا ہے سیلس ایک بیسک کیونیوٹ ہے سٹرکچر آف لائف ہے جس کی وجہ سے ہی جو ہے ہمارے جو ہے لائف ہی اسی سے سٹارٹ ہوتا اگر سیلس نہ ہو کھلیے نہ ہو تو ہماری جو ہے لائف نہیں تھیں کہ لائف جو ہے impossible سے ٹھیک ہے تو سیلس کی جو ہے جو ہے اس کی بات کرتے تو سیلس سے دو دو چیزوں کو کیا کرتے ہیں اس کی ڈیفرینچائٹ کرتے ہیں اگر فار ایزمپل یہ ایک سیلس ہیں ٹھیک ہے فار ایزمپل یہ سیلس ہے سیلس میں کیا ہے ڈیفرینٹ ہوتا ہے ایکسٹر سیلیلر سپیس اینٹر سیلیلر فلویڈ اینٹر سیلیلر میٹرکس ٹھیک ہے جو ہے اب سیلس کیا کرتے ہیں ڈیوائیڈٹ کرتے ہیں دو چیزوں اگر یہ سیل ایکسٹر سیلیلر فلویڈ کو اور انٹر سیلیلر فلویڈ کو ایکسٹر سیلیلر فلویڈ جو کس سیلس کیا کرتے ہیں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایکسٹر سیلیلر فلویڈ اور انٹر سیلیلر فلویڈ ٹھیک ہے ای سی ایف اور آئی سی ایف کو کیا کرتے ہیں یہ سیلس کی وجہ سے سیلس کو کیا کرتے ہیں سپریٹ کرتا ہے ٹھیک ہے سیل نمبرین ٹھیک ہے اس کو بولتا ہے ایکسٹر سیلیلر فلویڈ انٹر سیلیلر اسے 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 اس تو ایک ہو انٹرسٹیشل سپیس اور وسکلر سپیس ٹھیک ہے اب انٹرسٹیشل سپیس کیا ہے انٹرسٹیشل سپیس وہ سپیس ہے جو ہے فار اگزمپل یہاں پہ ایک سیلس ہے ٹھیک ہے وہ سپیس جو سیلس اور ٹیشو کے بیچ میں ہو ٹھیک ہے سیلس مل کے کیا بنتے ہیں group of cells combined to form ٹیشو تو سیلس اور جو یہ one cell اور دوسرے سیلس فار اگزمپل یہ ایک سیلس ہیں اور یہ ایک سیلس ہے یہ سیلس ہے different سیلس مل کے کیا بنتے ہیں ٹیشو بنتے ہیں اب ان میں جو سپیس ہے the space between the cells and ٹیشو ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں انٹرسٹیشل سپیس ٹھیک ہے ایکسٹرسٹیشل سپیس کے دو ٹائپ ہیں ایک کو بولتے ہیں ٹھیک ہے انٹرسٹیشل سپیس اور دوسرے کو بولتے ہیں انٹرسٹیشل سپیس ٹھیک ہے یہ دو سپیس ہے اب سپیس کیا ہے سپیس وہ سپیس ہے جو سرکولیشن میں ہو جو کی سرکولیشن جو سپیس ہے جو بلیڈ کی جو سرکولیشن وہاں پر جو اس کی جو سپیس ہے سیل کے دوران اس سپیس کو بولتے ہیں سپیس ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے آتے ہیں ایکسٹرسلیر ایکسٹرسلیر فلیوڈ جو ہے اگر بات کر اس میں دو چیزوں میں اس کو ڈیوائیڈ کیا ہوئے ایک ہوتا ہے ایکسٹرسلیر فلیوڈ انٹرسلیر فلیوڈ وہ فلیوڈ جو ہے سیل کے باہر ہو اس کو ہیٹتے ہیں ایکسٹرسلیر فلیوڈ ٹھیک ہے وہ وہ فلیوڈ جو سیل کے اندر ہو فار اگزمپل ہم نے پڑھا تھا سائٹو پلازم ٹھیک ہے اس کے جو اندر جو سیل سے ٹھیک ہے فلیوڈ ہے تو یہ انٹرسلیر فلیوڈ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو کی سل میمرین کیا کرتے اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں دو ہسو ٹھیک ہے یہ کیا ہے ایسے ایک سیمی پرمیبل میمرین ہے اس کے بعد آتا ہے جو کی ایکسٹرسلیر میٹریک ٹھیک ہے آپ فیسیولوجی پڑھیں گے تو اس میں دیا ہے formulate سلریٹسلیر میکٹریکس کیا ہے ایک ٹھیک ٹھیک ہے جو کی کیا کرتے ہیں سیکریشن کرتا ہے جو کی اگر ہم بات کریں گلایکو پروٹین کی تو گلایکو پروٹین ہیں کیا گلایکو پروٹین وہ ہے جس میں آگے جاگے ہم پڑھیں گے جو کاربوہیڈرک ستی کے ساتھ جو ہے کاربوہیڈرکوت 잘� ہوتا ہے ان سل ممبرین میں اس کو کہتے گلایکو پروٹین یہ کیا کرتا ہے یہ سیکریٹ کرتا ہے اگر سچ ایکزامٹل کیバات کریں تو اس میں گلائکوجین ٹھیک ہے الاسٹک سوائبر ٹھیک ہے جو گلائکوجین سے وہ کیا کرتے ہیں جو ہے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ملنے میں ٹھیک ہے جو اس ٹیشو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ملنے میں انٹریکشن میں کیا کرتے ہیں وہ سیلس کیا کرتے ہیں سیکریٹ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ایکسٹر سیلور میٹرکس اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کی فانشن ہمیں ملتہ فانشن کا پتہ ہونا چاہے کی سیلس سلس کے جو ہے فانشنس ہی کیا چیز ہے سلس کے فانشنس کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں اگر سلس کے فانشنس کے اگر ہم بات کریں ٹھیک ہے جو مین کریکٹریسٹک فانشنس کیا ہے سلس کی سلس کیا کرتے ہیں ہماری باڈی میں محلوب ایک تو یہ ہے نیٹ اس کو نیو نیوٹریشن اور نیوٹریشن چاہیے آگے ہم پڑھیں گے وہ کس طرح حاصل کرتے ہیں سل میمبرین کے تو ڈیفیشن کے تو سمی پرامیل میمبرین بہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں یہ ایلیمنیٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں اپنے خود یہ کیا کرتے ہیں یہ، اینرجی پروڈیوس کرتا ہے ٹھیک ہے کیوں کرتا ہے اینرجی پروڈیوس فار ریٹیرینم کے لئے ٹھیک ہے پیری اور گروت کے لئے جوٹ کے لئے یہ کیا کرتے ہیں یہ پروڈیوس کرتا ہے اور اگر اس کی بات کرے تو انہیں کیا کرتا ہے یہ ری پروڈیوز ڈیویزن یہ سمٹم کیا کرتا ہے ری پروڈیوز کرتا ہے ڈیویزن میں ٹھیک ہے یہ آج تو کیا ہے یہ سمی پرمیبل ممبرین ہے ٹھیک ہے سمی پرمیبل ممبرین ہے ٹھیک ہے یہ اس کی کچھ کریکٹرسٹکس ہے سل کے ٹھیک ہے اب ہم سل کی سٹیکچر کے بارے میں دیکھتے ہیں سل کے اگر سٹیکچر کے بارے میں بات کریں سٹیکچر میمبرین ٹھیک ہے ڈبل لیئر جو کی سل میمبرین کیا ہے ڈبل لیئر سے ڈبل لیئر میمبرین بھی بولتے ہیں اس کو اس سے مل کے بنے ہیں ٹھیک ہے موسٹ جو سٹرکچرز ہے وہ دو چیزوں سے اس کی سٹرکچرز پارٹ مل کے بنے ہیں ایک ہوتا ہے اس کی سل میمبرین دوسرا اس کی کیا ہوتا ہے اندر نیوکلیس ہوتا ہے ٹھیک ہے اب جو ہے مینی جو ہے کرکٹریسٹک کیا ہوا ہے اس کی سل میمبرین ٹھیک ہے جو کی یہ ہیں ہمارے سل میمبرین سل میمبرین ٹھیک ہے اور یہ یہ ہوا نیوکلیس ٹھیک ہے یہ ہے سائٹو پلازم یہ اس کی جو ہے مین جو ہے جنرل سٹرکچرز ہے سل کی ٹھیک ہے ان ٹینوں سے مل کے یہ کیا بنے ہیں جو کی ہماری جو ہے سل بنے ٹھیک ہے اب ہم دسکس کرتے ہیں کی آہ اس کے بارے میں ٹھیک ہے سل میمبرین کے بارے میں ہم first ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ اس کے بارے میں ہوگے اس کے بعد سل میمبرین کی یہ سل میمبرین کیا چیز ہے اس کے بعد ہم اوپر سے نیچے آتے ہیں کی سائٹوپلازم کیا ہے نیو پلوس کیا ہے پھر ہم ڈیٹیل میں ہم کیا کرتے ہیں ون بے ون اس کی کیا کرتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے ہے آہ وٹن ڈیٹیل ٹھیک ہے اب فرسٹ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سیل میمبرین ٹھیک ہے سیل میمبرین کیا ہے ہم اگر سیل میمبرین کی بات کرے تو سیل میمبرین جو ہے یہ دبل جو کی دبل لیئر اس سے ملکے بنے ہیں لیپیٹس ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے دبل ممبرین لیئر سے ٹھیک ہے جو کی فاسفل لیپیٹ یہ دبل لیئر سے ٹھیک ہے اور اس سے ملکے یہ بنے ہیں تو یہ کیا کن چیزوں سے ملکے بنے یہ فاسفل لیپیٹس سے ملکے بنے اور کلسٹرول سے ملکے بنے ٹھیک ہے اب سل ممبرین میں جو ہے موسٹلی جو ہے کن چیزوں سے یہ کنسس کیا ہوئے جو ہے موسٹلی کیا کیا چیزیں ان سے یہ ملکے بنے اس کی سٹرکچر کے اگر آپ بات کریں تو سیلس ممبرین میں جو ہے موسلی تین چیزیں ہیں اس میں جو ہے پروٹین کیا ہے ففٹی پرسنس ٹھیک ہے جو ہے یہ سمی پروبیل ممبرین بھی بولتے ہیں اس کو پلازمہ ممبرین بھی بولتے ہیں اور ممبرین لیمینا بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے تین نام میں اس کی آپ تنفیوز نہیں ہو نہ کیے کیا ہے سیل ممبرین آئے یا پلازمہ ممبرین آئے یا جو کی ممبرین لیمینا ہے تو پھر یہ یہ سارے ایک نام نام ایسی کے ٹھیک ہے یہ جو کنسیسٹ ہوا ہے اس کی سٹرکچر کن چیزوں سے مل کے بنے ہیں سیل ممبرین کی سیل ممبرین کی جو ہے سٹرکچر مل کے بنے ہیں پروٹین ففٹی فائی پرسنس ٹھیک ہے لپیٹ جو ہے مل کے بنے ہیں فورٹی فائی پرسنس اور کاربو ہرگیٹس مل کے بنے فائی پرسنس ٹھیک ہے اب دیکھو ہم نے پڑا کر سیل سے ٹھیک ہے سیل سے سیل سے جب اس کی اس سے کیا بنتے ہیں ٹیشو بنتے ہیں اب ڈیفرین گروپ آف سیل مل کے کیا بنتے ہیں ٹیشو بنتے ہیں اب کون کون سے ٹیشو ہے جو مل کے کیا بنتے ہیں آرگن بنتے ہیں ٹھیک ہے جس میں ہم نے پریویس لیکچرز میں ہم نے ٹیش کیا تھا جو کی جو ہے پرامری جو ہے ٹیشو ٹھیک ہے پرامری ٹیشو کی اگر ہم بات کریں جس میں آتے ہیں کنیکٹیو ٹیشو ٹھیک ہے کنیکٹیو ٹیشو میں کیا کیا آتے ہیں آپ کو کوئی یاد ہے جس کے کوئی اگزامپل میں نے دیا ہو کنیکٹیو ٹیشو جو ہوتے ہیں جی اور بون ٹیشو کنیکٹیو ٹیشو ٹھوپرز ہو گیا کٹلیچ ہو گیا بلٹ یہ سارے کنیکٹیو ٹیشو میں آتے ہیں ٹھیک ہے کوئی اگزامپل آپ دے سکتے ہو مسل ٹیشو میں مسل میں ہمارے پاس سکیلٹل مسل کی ٹیشو ہوتے ہیں سموت مسل ہوتے ہیں جی اور اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں جی آصف اپیتھیلیل ٹیشو میں کون سے آتے ہیں کوئی اگزامپل یا تو نہیں اپیتھیلیل ٹیشو میں جو کی اگزامپل کل میں نے بتایا تھا جس میں ہمارے آتے ہیں کیو بائیڈلز ٹھیک ہے اپیتھیلیل ٹیشو ٹیمیس یہ سارے یہ اس کی اس کی میں آتے ہیں یا یا یہ سارے ٹیشو ملکے کیا بنتے ہیں یہ آرگن بنتے ہیں ٹھیک ہے اب آرگن کیا ہے آرگن یہ گروپ آف جو ہے پریمری جو ہے ماہر دان ون آر ٹو ٹیشو ملکے ایک آرگن بنتے ہیں ٹھیک ہے اب آرگن کرے کہ اگر ٹاپ کی بات کرے تو آرگن کی دو ٹاپ ہے میں لی ٹھیک ہے یا تو وہ ٹیوبلر فارم میں ہیں ٹھیک ہے آرگن س ٹیوبلر فارم میں آہ اور یا تو کم ٹاک یا گلیز فارم میں ہیں اس کو پیرینٹ کہائم ache بلتے ہیں اب تیوبلر فارم میں وہ کون سی وہ ہے اگر اس کی بات کرے تیوبلر فارم کی تو تیوبلر فارم کی اگر بات کرے تو اس میں جو ہے تیوبلاک سٹیکچر ساتھ ہے تیوبلر فارم میں تیوبلاک سٹیکچرس مصلاب کون کون سی آرگن ہے جو تیوبلاک سٹیکچرس ہے کوئی اگزمپل آپ کے ذل پہ ہے جی یہ سارے آرگن کیا یہ چیب بلیر سٹیکچر سے دوسرا ہے پرن ٹائمل پرن ٹائمل آرگن میں کیا آتے ہیں ہمارے کڈیمی آتے ہیں گال بلیڈرز آتے ہیں یہ سارے آرگن اس میں آتے ہیں اب یہ دیفرنڈ آرگن مل کے کیا بنتے ہیں یہ ہمارے آرگن سسٹم بنتے ہیں اگر ہم بات کر رہے جس میں ڈائیجیسٹی سسٹم کا کیا کام ہے ٹھیک ہے ڈائیجیسٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اس کی یہ رسپونسبلٹی ہے اس کے ساتھ اگر ہم بات کر سکلیٹل سسٹم جو کیا کرتے سکلیٹل سسٹم مینٹیز رکھتے باڈی کی ٹھیک ہے یہ ہو گیا پھر اس کے بعد کارڈیوک سسٹم میں ہم کیا پڑھتے ہیں کی Village Built tearing کرتے ہیں molecules اندوکرینی میں کیا پڑھتے ہیں اور اس کی کیا پڑھتے ہیں ہا ٹھیک ہے جو ہارمون جو کی grown کے لئے کیا کرتے ہیں وہ reproduس ہوتا ہے یہ سارے combine different systems مل کے بنتے ہیں ہمن ورن بنتے ہیں ایک بندی ٹھیک ہے کہ آپ historias الدھ بھی بڑھلے میں اب ہم snatchہ مبارلی طہرqual study itself とبحث처 کے囉 میں تو آہ جو کی فرسٹ ہم ڈسکس کریں گے اس کی جو ہے اللہ پیٹس ٹھیک ہے جو کی سیل کی جو سٹرکچرز ہے وہ آہ آہ فیفٹی پرسن پروڈین سے ملکے بنے ہیں ہم یاد ہونا چاہے اگر کوئی پوچھے سیل میمبرین کن چیزوں سے ملکے سیل میمبرین بنایا ہے ٹھیک ہے سیل میمبرین کی کیا فانکشن سے ٹھیک ہے وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ اس کی کیا فانکشن سے کیا امیت ہے ٹھیک ہے آہ تو اس کی یہ جو سیل میمبرین ہے وہ کن چیزوں سے ملکے بنے ہی ٹھیک ہے آہ جو ہے پروٹین ہیفٹی پرسن سے ملکے بنے ہی لپیٹس پورڈٹ پرسن سے اور Learning 5% سے اب ون по ون ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں ٹھیک ہے فاست ہم ڈسکس کرتے ہیں لپیٹس کی کیا امیت ہے یہ کن چیزوں سے ملکے بنے اور اس کی کیا فانکشن سے کن ہیں کے پ lyrics ڈسکس کر Spirit机 بات آپ کی ایز certainly ڈسکس کرتے ہیں فرسد ہم ڈسکس کرتے ہیں کیا ڈسکس کریں گے ہم دسکس کرے گے خووضی میں بھائیخ کو سپس دوسری طرق ہے لپیڈ کو ڈسکس کہنے سے پہلے ہم اس کی جو ہے پورے جو ہے زوم کر کے ہم اس کی کیا کرتے ہیں اسٹرکچرز کو ہم اس کی ڈراؤ کرتے ہیں فار ایکزمپل کیا ہے یہ ایک سیلس ہیں ٹھیک ہے یہ ایک سیلس ہیں اس میں لپیڈ کیا ہے یہ فاسفو لپیڈ پریزنٹس ہوتا ہے اس میں فار ایکزمپل اس اس طرح کے ہیں اور سیڈے انڈ سائیڈ اکسٹرہ سیلور перرین ٹھیک ہے سیلس کیسے تھے اوڈ سائیڈ Есть ہونے اور سیڈ میں ہوتا ہے ان کے ان سائیڈ میں ہوتا ہے سیل کے سل اٹھیک ہے تلو بھرتف定 less ٹھیک ہے فار ایکزمپل ٹھیک ہے اب جو ہے کے جو ہے ہیڈے کو بولتا ہے ٹھیک ہے head کو کیا بولتا ہے اس کی head کو polar polar charge ہوتا ہے ٹھیک ہے polar charge phospolipids کی ٹھیک ہے اب یہ ہیں جو ہے یہ اس کی tail ہے اس کو بولتا ہے head head اس کو بولتا ہے tail یہاں تو جو ہے اس میں کیا present ہوتا ہے جو کہ phospolipids ہے اس اس کی جو ہے اس کے بیچ میں جو ہے carbidrate present ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کہ ہم نے آ رہی بھی پڑھا تھا کہ جو سیل کی جو سیل میمرین کی سٹیکچر تین چیزوں سے مل کے بنے ایک کاربو ہائیڈرٹ جو ہے دوسرا پروٹین انگ کیا ہے لپیٹ ٹھیک ہے یہ لپیٹس کی ڈیفرینٹ کمپوننٹ سپیشل کمپوننٹس ہے ڈیفرینٹ لپیٹس کی ٹھیک ہے اب یہ جو لپیٹس کی اگر بات کرے تو ٹھیک ہے یہ کیا ہے یہ اوپر والے جو ہیڈ ہے یہ پولرس ہے یہ وارٹر لوگی ہیں ٹھیک ہے یہ ہائیڈرو فلک ہے اس کو ہائیڈرو فلک بھی بولتا ہے ٹھیک ہے اب اس کو بولتا ہے ہائیڈرو وارٹر فیرنگ ٹھیک ہے ہائیڈرو فوربک بولتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو جو ہے سیل کے اندر آنے کے لئے اب باہر بھی فیلوڈ ہے اندر بھی فیلوڈ ہے ٹھیک ہے اب سیل کیا ہے سیمی پرمیبل میمبرین ہے سیل کو کیا بولتا ہے دوسرا نام سیمی پرمیبل میمبرین کیونکہ یہاں میں ایکسچینج ہوتا ہے ٹھیک ہے نیوٹریشن کی آکسیجن کی جو کی سل کو چاہیے یا سل سے باہر جو چاہیے یہ ایکسچینج ہوتا ہے اگر بات کرے جو کی بلد لے کے آتے آکسیجن اب سل کو آکسیجن چاہیے ٹھیک ہے اب کیسے یہ سل ممبرین کے تھو ہوتا ہے اب سل ممبرین تو کلوس ہے بہل ممبرین ایسے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا کام کرتا ہے یہ دیفنٹ اس کی جو ہے لپیٹس ہے اس کے تھو جو ہے جو ہے اگر lipids slowbels ہے تو وہ materiory lipids کے through ہوتا ہے اگر نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے چینل کے through different proteins کے چینلز ہوتا ہے ان کے through یہ کیا ہوتا ہے ایک چینج ہوتا ہے اس میں سمیپرویڈ ڈیفیوجنز ہوتا ہے اس کی آئنس کی ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے اس میں جو ہے کولیسٹرول پریزنٹس ہوتا ہے اس کی بیش سائٹ میں لائک ایک سینڈویس ٹائپ بن جاتا ہے ٹھیک ہے سینڈویس ٹائپ اس میں اس کے بھیج میں پریزنٹ ہوتا ہے. اب دیکھو ہائیڈرو فیلک ہائیڈرو فلکس میں کونسے آئین ہوتا ہے. ہائیڈرو فلکس وہ ہوتا ہے جس میں اگر بات کر ہائیڈرو فلکس کی اگر اس میں جو ہے فیرڈ سلوبل فیرڈ لوگ جو کی اس میں جو ہے اکسیجن جو کی آہ اکسیجن اس میں کوربن ڈائی آکسائٹ اور اس میں الکوحل ٹھیک ہے یہ سلوبل ہو کے یہ اندر آتے ٹھیک ہے اور باقی جو دوسرے ہے وہ کیا ہے جس میں اگر بات کریں یوریا الیکٹرو لائٹس یہ سارے کیا ہے یہ ہیڈرو فوبک ہے یہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اس کے تھو ٹھیک ہے باقی یہ آکسجن یہ اس کے ہیڈرو فیلک ہے وارٹر لاؤوی ہے یہ اس کے تھو آ سکتا ہے کاربن ڈائکسیڈ الکوال باقی یوریا ہو گیا الیکٹرو لائٹس یہ کیا ہے یہ لپٹ کے ٹھو لائپ ڈیزور بل نہیں ہے یہ ڈیزور نہیں ہو سکتے تو اس کے ساتھ نہیں آتا ٹھیک ہے یہ ہیڈرو فوبک ہے ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کی فانکشنز کی ٹھیک ہے اگر ہم اس کی جو ہے فانکشنز کی بات کریں ٹھیک ہے یہ جو کے لپٹس کن چیزوں کی یہ کیا کرتے ہیں جو کی سمپرابل ممبرین جو ہے لپٹس کی فانکشن تو یہ میلی اگر بات کر یہ اس سے پہلے ہم اس کی جو ہے تھیوری ڈسکس کرتے ہیں کہ سل میمبرین کی ٹھیک ہے سل میمبرین کی جو ہے تھیوری تین چیزوں تین جو سب سے پہلے جو تھیوری دیا تھا سل میمبرین کے بارے میں سل کے بارے میں جو تھیوری دیا تھا تو یہ کس نے دیا تھا یہ دینی دیویڈسن نے دیا تھا ٹھیک ہے دینی دیویڈسن نے جو کی نائنٹین تھارٹی فائر میں اس نے ایک تھیوری دیا تھا کہ یہ سلز کیا یہ ایک سینڈویس لائک ہے اس کی جو ہے یہ کیوں ہے کیونکہ اس نے یہ دیکھا تھا جہاں پہ جس طرح ہم نے پہلے یہاں پہ دراؤ کیا تھا ہے ٹھیک ہے ہائیڈرو آہ فلک ہائیڈرو فاربک جس کے فاسپال لپیڈز کی تو بیچ میں کولیسٹرول سے اور یہ مویر بل ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ ملہب آہ فار اگزامپل ٹھیک ہے یہ میں یہاں پہ اس کی سٹرکچرز دراؤ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب یہ کیا ہے اس کی سٹرکچر کی اگر ہم بات کریے ہیڈ ہے ہائیڈرو فلک ہے ہائیڈرو یہ کیا ہے لپیڈز ہیں اور اس کی بیچ میں کیا ہے کولیسٹرول سے ٹھیک ہے ان کے بیچ میں کیا ہے کولیسٹرول ملہب یہ جو پورشنس ہے اس کی سرکی لیس میں جو ہے پورشنس ہے یہ کیا ہے مویر بل سے کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے اس طرح ملہب ایک فکس نہیں یہ جگہ پہ مویر بل ہے ٹھیک ہے تو یہ سینویش لائک ہے نا دیکھو باہی سے کوئی اور ہے اس سے آگے ہو لیکن یہ جو لگتا سیمیٹرکل لگتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ سیمیٹرکل نہیں یہ گئے play ہے دیفرنٹ ہے تھے luz چیمیٹری کیا سیمیٹری کیا ہے دیفرنٹ آتے ہیں اب اس میں آتے ہیں حثیب بوٹی ڈائل کولین ٹھیک ہے جو نیم ہے ان کے ٹھیک ہے یہ جو کمپوننس سٹرکچر کے ٹھیک ہے یہ جو اوپر ایکسٹر سیلر فلوٹس میں اور انٹر سیلر فلوٹس میں ٹوٹل یہ ہے لگتا ہے سیمیٹرکل لیکن ایک سیمیٹرکل میں یہ ڈفرنٹ ہے ٹھیک ہے یہ اس کی امام پوچھتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھو بولتے ہیں کہ tell me the name of any ہائیڈرو فلک اگر کوئی ہائیڈرو فلک کے کوئی بتا دے تو آپ کو پتہ ہوئی ہائیڈرو فلک میں کیا ہے اس میں فاسفو ٹیڈائل کولین ہائیڈرو فلک ہے ٹھیک ہے اس کی سٹرکچر میں آتا ہے ٹھیک ہے یا یہ پولیس ہیں یہ پوچھتے ہیں یا اس میں ہائیڈرو فو بک کوئی اگزامپل دے دو تو اس طرح کے کوشنز آ جاتا ہے ٹھیک ہے یا سیمیٹرکل ہے یہ بھی پوچھتے ہیں اس میں فاسفو فاسفو ٹیڈائل سیرین ٹھیک ہے اب اس میں جو ہے آتے ہیں جو کی فاسفو ٹیڈائل ایتھانو لیمین ٹھیک ہے فاسفو ٹیڈائل ٹھیک ہے سو اس میں سیرین آتا ہے اس میں سفنگو مائلین سفنگو یہ سارے لپٹس نیم ہیں اس میں اگر بات کرے ایمینو فاسفو ایمینو فاسفو ٹیڈائل کولین ٹھیک ہے یا فاسفو فاسفو لپٹس بھی آتا ہے ٹھیک ہے ایمینو فاسفو لپٹس یہ نیم پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی فاسفو لپٹس کی نیم بتا دے تو یہ بہت امپورٹن آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہئے ٹھیک ہے یہ کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بات ہم ڈسکس کرتے ہیں جو کی پروٹین ٹھیک ہے پروٹین ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے اب جو ہے ہم سیل ممبرین کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں تو سیل ممبرین کے بارے میں اگر ہم اس کی ڈسکشن کے اگر بات کر تو اس میں پروٹین سے 50 پرسن پروٹین سے مل کے بنے ٹھیک ہے اب پروٹین سے 50% یہ مل کے بنے ہیں پروٹین سے تو پروٹین کیا کرتے ہیں یہ مینٹینز کرتے ہیں جو ہے سل ممبرین کی سٹرکچر کو انٹیگریٹی کو کیا کرتے ہیں یہ مینٹینز کرتے ہیں ٹھیک ہے پروٹین بند کرو بند کرو بند کرو زیادہ ہو گئے